اسلام علیکم سوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ترمل ایکسپینشن کو اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے ترمل ایکسپینشن آف سالٹس کو پہلے آتے ہیں ترمل ایکسپینشن کی ایکسپینشن میں تو اگر ہم اس کی نیم کو دیکھ لیں تو اس میں ٹو ورڈز ہمارے پاس مینشنڈ ہیں ایک ہے ترمل اور ایک ہے ہمارے پاس ایکسپینشن ٹھیک ہے تو تھرمل کسے کہتے ہیں اور ایکسپینشن کسے کہتے ہیں یہ تو آم ورڈز ہے نا اور یہ ہے ایکسپینشن ایکسپینشن نکلا ہوا ہے ایکسپینڈ سے ٹھیک ہے ایکسپینڈ میانز مطلب پھیلنا ٹھیک ہے پھیلنا اور تھرمل جو ہے ہیٹ سے ریلیٹڈ ہے کسی ریلیٹڈ ہے ہیٹ سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہر چیز چیز سے مطلب ہے میرا states of matters جو ہے ٹھیک ہے solid ہو گیا liquid ہو گیا gas ہو گیا ہر چیز جو ہے اس کو اگر ہم heat provide کریں تو وہ expand ہوں گے ٹھیک ہے ہر ایک object کو اگر ہم heat provide کریں تو وہ expand ہوں گے اور اگر ہم اس کا heat level کم کرنے تو heat level کم کرنے سے وہ contract بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم جو ہے کہتے ہیں thermal expansion اور یہ عام property ہے یہ ہر ایک چیز میں پائے جاتی ہے یہ property ٹھیک ہے اب بھی جو ہے ہمارے پاس solids ہیں liquids ہیں gases ہیں سب سے پہلے ہم thermal expansion کو study کریں گے solids کی لئے thermal expansion of solids ٹھیک ہے ہمارے پاس solids میں جو ہے کیسے جو ہے thermal expansion ہوتی ہے ہم لوگوں نے پڑھاتا کہ solids جو ہیں solids کی ایک ہمارے پاس proper shape ہوتی ہے solid کی جو ہے ہمارے پاس proper arrangement of molecules ہوتی ہے مقصد میری بات کا یہ ہے کہ solids جو ہیں ان کی ہمارے پاس ایک length بھی ہوتی ہے area بھی ہوتا ہے ان کا اور ایک volume بھی ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے مطلب solid کے ہمارے پاس 3 dimensions ہوتے ہیں تب ہی تو یہ ایک proper shape بنا ہوا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے like یہ ہمارے پاس آ گیا ایک square اگر ہم اس ایک dimension کو لے لیں ٹھیک ہے let's suppose اس side کا length ہمارے پاس L کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کا length ہمارے پاس L کے برابر ہے تو ہم اس کی صرف اگر length کو study کرنا چاہتے ہیں نا ٹھیک ہے مطلب ایک side کو study کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کی ایک side مطلب اس کی length کو study کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ نہیں اس کا length اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا height بھی ہم جو ہے اگر دیکھ لیں اس کا height یہ والا portion بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بھی اس side کا length ہی ہوگا نا ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں کہ let's suppose اگر ہم یہ دونوں sides کو دیکھتے ہیں کہ اگر heat provide کر رہے ہیں تو یہ side کے ساتھ ساتھ یہ والے dimension بھی increase ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ actually we are talking about two lengths two dimensions of the shape اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کے ساتھ اس کا یہ جو ہے یہ cubicle shape بن گیا سارے کے سارے sides پہ squares ہیں نا ٹھیک ہے یہ cubicle shape بن گیا تو ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ let's suppose یہ side ہو گیا ایک یہ side ہو گیا ایک اس کا یہ side ہو گیا اس کا جو موٹاپا ہوتا ہے thickness کی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک dimension second dimension third dimension it means we are talking about three dimensions تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ solid کے ہم length کو study کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی solid کے length کو ہم study کر سکتے ہیں area کو ہم study کر سکتے ہیں اور as a whole اگر سارے کے سارے dimensions لے تو it means ہم وولیوم کو بھی study کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو solid کے یہ تین dimensions ہمارے پاس ہوتے ہیں ان تین dimensions کی relatable ٹھیک ہے for example if expansion is in length only ٹھیک ہے اگر کسی solid کو میں provide کر رہا ہوں heat اور صرف اور صرف اس کی length میں expansion آ جائے تو صرف length میں expansion آئے گی تو اس expansion کو ہم کہیں گے linear thermal expansion کیا کہیں گے linear thermal expansion اگر تو expansion ہمارے پاس area میں آئے اگر ہم heat provide کریں اور heat کے ساتھ ساتھ دو sides جو ہیں ہمارے expand ہونے لگ جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ expansion ہے ہمارے پاس area میں تو ایسے ڈائپ expansion کو ہم کہیں گے superficial thermal expansion ٹھیک ہے اگر تو ہم heat provide کریں اور ایک دو تین سائٹ میں three dimensions میں اگر کسی solid کی expansion آئے لگ جائے ٹھیک ہے if expansion is in volume تو ہم پھر اس کو کہیں گے volumetric thermal expansion کیا volumetric thermal expansion کیوپ جو ہے نا کیوپ یہ ایک کیوپ شکل ہے نا یہ کیوپ ہمارے پاس ایک یونی فرم شیپ ہوتی ہے مطلب ہر سائٹ squarish ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر سائٹ square ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم نارملی ایک expansion study کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں because اگر اس کو ہم heat provide کریں تو سارے سائٹس اس کے ایک جیسے ہوتے تو means اس میں ایک جیسی ہی expansion آئی گی ہر ایک سائٹ میں تو اگر volumetric thermal expansion ہم study کریں تو اس کو ہم volumetric thermal expansion بھی کہتے ہیں یا cubical thermal expansion بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے cubical thermal expansion بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں because we can study cube shape for for volumetric thermal expansion because it is the uniform shape اب بھی اس کے بعد ہمارے پاس یہ مطلب solid جو ہے اس میں تین ٹائپ 3 ڈیمینشن ہوتے ہیں اور ان تین ڈیمینشن کی بطول اس میں تین قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس expansion آ سکتی ہے سب سے پہلے ہم study کریں گے linear thermal expansion of 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 solid تھیکھیں ہم solid کا linear thermal expansion ابھی study کریں گے کہ مطلب length میں کیسی change جاتی ہے length کی change جو ہے وہ کس کس چیزوں پہ کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ dependent ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی لئے میں یک ڈائیگرام بنا دیتا ہوں پہلے ڈائیگرام بنا دیتے ہیں For example یہ ہمارے پاس ہے ایک solid rod یہ ہمارے پاس ہے ایک rod یہ rod کا جو ہے اس کا یہ length جو ہے original length اس کو ہم represent کریں گے L0 سے کس چیز سے represent کریں گے L0 سے For example یہ L0 جو ہے یہ ہے normal temperature T پہ کیا normal temperature T پہ اس کا length جو ہے وہ ہے ہمارے پاس L0 For example میں ادھر heat provide کرنے لگ جاؤں heat provide کرنے لگ جاؤں تو اگر میں heat provide کروں گا تو اس کے بعد یہ solid جو ہے یہ solid یہ ہمارے پاس length میں increase کرے گا یا نہیں کرے گا نا یہ ہمارے پاس length میں increase کرے گا کیونکہ ہم نے بولا ہے کہ ہر ایک solid جو ہے وہ heat کے ساتھ extend ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا مطلب یہ دیکھو ادھر یہ ہمارے پاس original length ہے نا ادھر تک یہ جو increase آیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ increase جو آیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں delta L مطلب change in the length delta L مطلب change in length ٹھیک ہے یہ change کونسی اس پہ آیا یہ change جو ہے ہمارے پاس کونسی temperature یہ والا temperature جو ہے اس کو ہم original temperature کہیں گے ٹھیک ہے اس کو L0 کا ہے تو اس کو T0 کہیں گے ٹھیک ہے یہ delta L جو ہے یہ change ہمارے پاس کونسی temperature پہ آیا let's suppose ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس temperature T پہ آ گیا اور temperature T پہ اس کی final جو length ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے final length کو ہم کہیں گے length at this temperature T ٹھیک ہے length at this temperature T ہمارے پاس تین باتیں آ گئی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس ایک rod ہے اس کا length ہے ہمارے پاس L0 L0 ہے temperature T0 پہ ٹھیک ہے temperature T0 پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے heat provide کیا heat کے ساتھ ساتھ اس کی length میں اتنا change آیا delta L ٹھیک ہے delta L جب آیا تو اس وقت temperature تھا ہمارے پاس T اور میں کہتا ہوں کہ T پہ final length ہمارے پاس ہے L T کیا ہے L T ابھی چونکہ یہ ہمارے پاس یہ length increase ہوا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ change in length کتنا ہوگا اور change in temperature ہمارے پاس کتنا ہوگا اگر تو ہمارے پاس expansion ہو رہی ہے کیا اگر تو ہمارے پاس expansion ہو رہی ہے تو expansion میں length increase ہوگا نا length increase ہوا ہے تو final stage پہ length ہمارے پاس کتنا ہے زیادہ ہے نا ٹھیک ہے تو length تو ہمارے پاس negative آ نہیں سکتا تو ہم کیا کہتے ہیں اگر ہمارے پاس expansion ہے تو ہم کہتے ہیں final length final length initial length ٹھیک ہے final length minus initial length آپ کے سمجھانے کیلئے لکھا ہے ٹھیک ہے temperature ادھر بڑھ رہا ہے نا ٹھیک ہے temperature ادھر بڑھ رہا ہے کیونکہ expansion ہو رہی ہے نا تو final temperature final temperature minus initial temperature ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھو ادھر اس کو لکھتے ہیں کیسے لکھیں گے delta L is equal to final length کو میں نے کس چیز سے represent کیا ہے L T سے represent کیا ہے نا اس سے تو L T minus initial length کو کس سے represent کیا تھا L 0 سے L T minus L 0 change in temperature is equal to final temperature کتنا ہے T T minus initial temperature کتنا ہے T not ٹھیک ہے T minus T not یہ ہم نے جو ان کی terminologies ہم نے ان کی terminologies define کی تھی یہ اس کی بدلت ہمارے پاس change in length آ گیا یہ ہمارے پاس change in temperature آ گیا اگر ہم contraction کی لئے study کریں گے تو contraction میں یہ والا length کم ہوگا تو پھر final length کم ہوگا original length زیادہ ہوگا تو پھر ہم L 0 minus L T لیں گے contraction کی لئے مگر ہم expansion کی بات کر رہے ہیں تو تب ہم نے T minus L 0 لیا اور delta T is equal to T minus T 0 لیا book میں یہ چیز جو ہے ادھر delta L is equal to L 0 minus L T لکھی گئی ہے ٹھیک ہے مگر اس کو explain نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ادھر L 0 minus L T آپ کو دکھایا گیا ہے اور ادھر جب delta L کی value یہ ان لوگوں نے put کی ہے تو وہ L T minus ادھر L 0 minus L T لکھا ہوا ہے اور ادھر value put کی ہے delta L کی بجائے L T minus L 0 تو یہ چیز جو ہے explanation کی ہے اگر ہم expansion کی بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے expansion میں تو length بڑھی گی تو پھر final length زیادہ ہوگی تو ہم final length پہلے لکھیں گے original length بعد میں لکھیں گے because length ہمارے پاس minus میں نہیں آ سکتی تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم یہ L T اور L 0 کو جو ہے کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور اسی حساب سے T minus T 0 یا T 0 minus T کو بھی دیکھیں گے کیونکہ اگر ہمارے پاس contraction ہوتی ہے تو پھر تو initial temperature زیادہ ہوگا اور final temperature کام ہوگا تو اس حساب سے ہم جو ہے یہ L 0 اور T minus T 0 کو جو ہے ان کے ساتھ ہم changes کرتے رہتے ہیں ابھی اس کے بعد یہ تو general description آگئی کہ مطلب ہم نے ہی provide کی ایک چیز کی جو ہے ہمارے پاس length بڑھ گئی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ dependent کن کن چیزوں پہ ہے ہم یہی دیکھیں گے کہ dependent یہ کن کن چیزوں پہ ہے تو میں پہلے لکھتا ہوں کہ change in length is directly proportional to change in temperature جتنا زیادہ temperature میں change جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس length میں change جائے گا یہ تو عام سی بات ہے زیادہ temperature دو گے زیادہ length بڑھے گا کم temperature دو گے کم length بڑھے گا تو مطلب ان دونوں کی relation جو ہے ہمارے پاس direct relation ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں one کا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ change in length is directly proportional to l0 اس کو میں نام دے دیتا ہوں two کا اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس original length ہوگا اور اتنا ہی زیادہ change in length possible ہوگا for example میرے پاس دو solids ہیں for example میرے پاس دو solids ہیں ایک یہ solid ہے اور ایک یہ solid ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اگر molecular arrangement دیکھ لیں let's suppose تو تین molecules زیادہ سے زیادہ adjust ہو سکتے ہیں اور ادھر دیکھو اگر ہم heat provide کریں ان دونوں کو سیم سیم تو وہ heat ادھر پروائیڈ ہوگا مطلب ادھر original length اس کی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی original length کم ہے تو اس میں زیادہ change possible ہے یا اس میں زیادہ change possible ہے ظاہری سی بات ہے جس میں molecules زیادہ ہیں مطلب ادھر زیادہ molecules میں heat up accommodate کر سکتے ہو تو تب ہم زیادہ زیادہ length ہم کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ original length ہوگا اتنا ہی زیادہ change length آئے گا اب ادھر اگر ہم دیکھ لیں 1 اور 2 کو اس کا ایک سائد ہمارے پاس same ہے تو ہم کیا کہیں گے کمبائن 1 & 2 ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو ایک چیز آج جائے گی ڈیریکٹ proportional to l ڈیلٹا t remove the proportionality اگر ہم proportionality remove کریں گے میں نے آپ بتایا ہوا ہے کہ proportionality remove کرنی کے لیے ہم equality کا sign لگاتے ہیں اور ایک constant لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چیز دوبارہ لکھ دیتے کس چیز کا alpha کا نام دیتے ہیں اور alpha جو ہے یہ ہمارے پاس constant of proportionality ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں coefficient of linear thermal expansion ٹھیک ہے ادھر ہم نے یہ friction میں پڑھا تھا coefficient of friction coefficient of friction کا ہم نے بولا تھا simply وہ چیز جس پہ friction depend کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب friction پہ کسی پہ dependent ہوتی تھی material of the surface and things like that ادھر بھی جو ہے یہ alpha coefficient of linear thermal expansion ہے یہ alpha dependent ہوتا ہے material پہ مطلب پلاسٹک ہے اس کو میں heat پروائیڈ کر رہا ہوں اور ایک جو ہے ہمارے پاس یہ ایک metal پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو heat پروائیڈ کرو اور اس کو heat پروائیڈ کرو ان دونوں میں جو ہے الگ expansion ہوگی تو مطلب یہ linear expansion dependent ہوگا nature of material پہ اور nature of material پہ جو dependent ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں alpha مطلب coefficient of linear thermal expansion تو ہمارے پاس یہ ایک equation آگیا کہ delta l is equal to alpha l not delta t ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس آگیا equation number ہم اس کو equation star بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے for example for example ہم alpha کو find کرنا چاہتے ہیں to find alpha تو dividing l not delta t to both hand sides تو alpha ہمارے پاس رہ جائے گا delta l divided by l not delta t یہ ہمارے پاس alpha کی value آگئی اگر ہم unit find کرنا چاہتے ہیں alpha کی تو ادھر دیکھ لو length کا unit ہوتا ہے meter نیچے والی length کا unit ہے meter اور temperature کا unit ہے ہمارے پاس kelvin تو یہ meter meter کٹ جائیں گے alpha کا unit ہمارے پاس آئے 1 ور kelvin یا kelvin کو replace کر سکتے ہیں centigrade سے یا centigrade کو replace کر سکتے فورن height سے یہ 3 ہمارے پاس alpha کی units آگئی ٹھیک ہے اب ہم equation number take equation star اس کو ہم لیتے ہیں delta l is equal to alpha l 0 delta t یہ ہمارے پاس ایک equation ٹھیک ہے فور example کوئی ہم سے پوچھ لے کہ ٹھیک ہے وائی آپ کو l 0 کا بھی پتا ہے آپ کو delta l کا بھی پتا ہے alpha کا بھی آپ کو پتا چل گیا اگر ہم یہ l t کو find کر نا چاہتے ہیں final length کو اگر ہمارے پاس جو ہے ایک temperature پہ length increase ہوئی ہے تو اس کو اگر ہم find کرنا چاہتے تو اس کی بجائے ہم ادھر delta l کی بجائے put کرتے ہیں put delta l is equal to l t minus l 0 is لیے ہم نے put کیا ہے because we are talking about thermal expansion ٹھیک ہے تو lt minus l not put delta l کی بجائے تو l t minus l not is equal to alpha l not delta t ایسے آگیا ٹھیک ہے یہ l not کو اس side پہ ہم لینا چاہتے ہے because کیونکہ l t ہم find کرنا چاہتے نا ٹھیک ہے تو l not کو اس side پہ لے کے جائیں تو کیسے لے کے جائیں گے اس l not کو both hand sides پہ ہم add کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اگر ہم اس کو add کریں گے تو l t ہمارے پاس آئے گا l not plus l not plus alpha l not delta t ادھر سے ہم کیا common لے سکتے ہیں take l not common if l not common لے سکتے ہیں to l not common لے لیا ادھر l not common لیا اس term سے 1 ہی بچا نا واپس t plus l not common لیا alpha delta t یہ ہمارے پاس بچ کیا تو اگر کس کو آپ کو کہے کہ فلا تیمپریچر پہ لیندھ کتنا ہوگا تو آپ کو تیمپریچر بھی پتا ہوگا اور لیندھ بھی پتا ہوگا alpha کی ویلی بھی آپ کو پتا ہوگی تو اس حساب سے آپ اس تیمپریچر پہ لیندھ فائند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے alpha جو ہے alpha depends upon nature of material ٹھیک ہے کون پلاسٹک ہے مٹیریل جو ہمارے پاس وڈ ہے کیا چیز ہے تو اس حساب سے ہم ایکسپینشن فائند کرنا چاہتے اگر میں آپ بول دوں کہ میں ایک ریلوے لیندھ بچانا چاہتا ہوں میرے پاس 2 کلومیٹر ریلوے لیندھ آگیا میں کہ اس کو میں 25 دیگری سنٹی کی کی ہوگی تو اگر میں آپ کو کہ فور اگزامپل یہ تیمپریچر 50 دیگری سنٹی تک پہنچ گیا تو اس 50 دیگری سنٹی پہ آپ فائند کرو کہ لیندھ کتنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے سیمپل 50 منس 25 کر لینگے دلٹا ٹی فائند ہو جائے گا الفا کی ویلیو بھی لیندھ اپ پتہ چل جائے گا لیندھ اتنی ہمارے پاس ہوگی تو اس طریقے سے ہم کنٹریکشن کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ تا ہمارے پاس لینر ایکسپنشن آف سالیڈ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے یہ وولیومیترک ترمل ایکسپنشن آف سالیڈ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ